اس میں بالکل جتنا لیٹ کرو گے اتنا مسئلہ پیدا ہوگا لیکن بنیادی طور پر جس بات کی وجہ سے پریشانی ہے ملک پریشان ہے ملک سے بلوچستان کی آزادی کی بات کی جارہی ہے ملک توڑنے کی باتیں کی جارہی ہے اور پارگیٹ کلنگ اور بلابلا اور بشمار چیزیں ہو رہی ہیں وہ پرابلم اس کے لیے حل اس وقت میں سوچنا چاہیے اس آگ کو بجانے کی ضرورت ہے امن واپس لانے کی ضرورت ہے کہہ رہے ہیں کہ جو پیکیج ہے جس میں بکٹی کے قدل کی عدالتی تحقیقات کروانے کا بھی وعدہ کیا گیا اور کاغیہ دوسرے قدلوں کی تحقیقات بھی کروائے جائے گی گواہدر پورت آثارٹی کو بلوچستان کی ملکت کرا دیا جائے گا آثارٹی کے چیئرمن کو سی ایم چیئرمن ہوگا صبح میں فوج کی جائے ایف سی کا تقرار ہوگا یہ سمجھتے ہیں اس سے بات آگے جانی چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ جو آغاز حقوق بلوچستان کا اپنا را دے رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسی ایسی باتیں کی جائے ہیں کہ کاغیر بلوچیہ سے لوگ مطمئن ہو جائیں بلوچستان کا مسئلہ جو سیاسی مسئلہ ہے وہ تو آئیمی اصلاحاتی کمیٹی کے سپورٹ ہے بلوچہ ریپورٹ آجائے جاتے ہیں میرے خاندر پہلی جو کمیٹی بنی وہ نومبر دو ہزار پانچ میں بنی در وزی سینٹ آف پاکستان کی اب یہ نومبر دو ہزار نو میں ہم بیٹھے ہیں چار سال سے یہ معاملات زیر بحث ہیں پارلیمنٹ کے اندر کبھی سینٹ میں اور کبھی نیشن سنگلی پہ میرے خاندر میں یہ جوانٹ سیشن ہونے والی ابھی یا تو کنٹی فورٹ ہو یا اس کے عید کی فورم بات ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک یہ وقت ہے کہ اگر ہم پندرہ دسمبر کے حوالے سے کریں جو محترم بنی زیر بھٹو صاحبہ بلوچستان تشریف لائے تھے ان کے ویژن کے مطابق ہم اس وقت اس کو ناؤنس کریں یا یہ ہے کہ چھو بیس تاریخ کو کنٹی فورٹ کو کنٹی تریخ کو کسی وقت بھی جوانٹ سیشن ہو سکتا ہے وہ تو ٹکنیکلی جیسے دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے دونوں عراقین دونوں اسمولی کے عراقین کیا ملک میں موجود ہیں حج کی وجہ سے بھی کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں آپ نے کہے کہ جوانٹ سیشن میں اس کا اعلان ہوگا اعلان ہوگا لیکن بلوچستان کا یہ مسئلہ جو اس ہوتا ہے یہ بلوچستان کا یہ ڈیمانڈ ساٹھ سالوں سے ہے پھر تیرہتر کے آئین کے بعد اس کے ڈیمانڈ آستہ آستہ پہلے بہتر بیج کم ہوا لیکن تیرہتر کے آئین کے دسخط ہونے کے بعد کچھ مدت چلنے کے بعد پھر اس میں ایک ٹیمپو ایک اور بن گیا بلوچستان کے حکومت کو اس انگر سے دیکھا جائے حکومتی اقدار تھے کچھ نشت پر فراز ہو گئے پلوٹیکل بسیج یہ آسکاری کی بات کیا ہے یہ پیکج اس وقت تو خیر صلح دست مکمل ہو چکا ہے وزیراعظم صاحب کسی وقت بھی اس کو آناؤنس کریں گے اور میرے خیال میں کہ آئین اصلاحاتی کمیشن میں جو اس دن بلوچستان کے عراقین اسمبلی کو جو پرانشل اسمبلی کی ممبران تھے کونی اسمبلی کی ممبران تھے سینٹ کے ممبران تھے سب کے سامنے پیش کیا گیا کچھ ان میں تجاویز دوستوں کے اور آگئی وہ اس میں ایڈ کیے گئے اور میرے خیال میں کہ ان تجاویز کے بعد اب وزیراعظم صاحب اس پوزیشن پر ہیں کہ وہ کسی وقت بھی جوائنٹ سیشن پر اس کو اعلان کر رہی ہم جائیں گے بریک پہ اور پھر جب بریک سے واپس آئیں گے تو چودی میں میں یاکوب صاحب سے ہم بات کا آغاز کریں گے کہ وہ آئیے رہے ہیں بلوچستان میں وہ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے معاملات کو کیسے سمجھا اور وہ کیا تجویز کرتے ہیں بکاس ان کا ایکسپیرنس ہے وہاں پر سیئر کرنے کا خواہد نظرات ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے پیکٹ کے حوالے سے اور ہمیں خوشی ہے کہ شکت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں صاحبک وزیراعظہ ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر بھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کو دعوت دیں اور ان کو معاملوں میں شریک کریں ہم بات کریں گے جو سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا تجربہ ہے جو آپ کا تجربہ بطور آئی جی اور کیا کہ چاہیے عوام کو تاکہ عوام کے مسائل حالے جائیں اور یہ جو مطالبات ہیں یہ بھی مانے جائیں جی اخترار صاحب خوشی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں فیڈل گارمنٹ نے ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت اور یہ جانتے ہوئے کہ بلوچستان میں لوگوں کا بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے فیڈل گارمنٹ میں پنجاب کے بارے میں وہاں پہ بہت منفی جذبات پائے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سال بہت زیادی ہوئی اور وہ محرومیوں کا شکار رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی ایفٹ ہے کہ گارمنٹ جو ہے اس معاملے کو پولیٹیکلی تیہانیل کرنے کی کوشش کر رہے یہ سے پہلے جو کمیٹی جنرل مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی چوئی شجاعت صاحب کی سربرائی میں اور مشاہد حسین صاحب وہاں جا کے میٹنز بھی کرتے رہے بدقسمتی سے اس کمیٹی کی جو بھی ریکمینڈیشن تھیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنکہ پولیٹیکل گارمنٹ اور تمام پارٹیز کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے تاکہ ایک کنسیمسز ڈیویلپ کر کے بلوچستان کے معاملات کو حمل کر سکیں سب سے اہم بات اس پیکج کے آنے سے پہلے یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز خاص طور پر وہ لوگ جو جن کو اعتراضات ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ پنجاب کے ساتھ دیگر سوپوں کے ساتھ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ان کو اس پیکج کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کا اعلان ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر اعلان ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس سے اتفاق نہ کیا تو نہ سمجھتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہوگی تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو بھی پیکج آئے اس پیکج میں ان کو شامل کیا جائے اور ان کی ثواب دیت اس کے اندر شامل ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک اور شدہ کی بات نہیں ہے کہ بلوچستان بہت غیر ترقیہ اور تحصوبہ ہے اس کے خیر بہت ساری وجوہ تو سب مجھے ایک بات بتائیں گے کہ آپ وہاں پہ افسر رہے اور یہ سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ وہاں پہ افسر باہر سے بھیجے جاتے ہیں آپ لوگوں کا رویہ وہاں پہ افسر ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام پھر پنجاب کے بارے میں اور وفا کے بارے میں اس قسم کی خیالات کذار کرتے ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں جی میں یہ اخترمینل صاحب ان کے خلاف یہ ایک مقدمہ درجوہ مجھے یاد ہے کہ یہ ایک آرمی آفیسز کا قتل تھا ادھر خوزدار میں اور اس کے اندر ان کا نام نامصد تھا ہم نے تفتیش کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ یہ بلکل اس کے اندر ملوث نہیں ہے چنانچہ ہم نے اس کو بلکل بے گناہ لکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسپٹ فیڈل سیویسز کا تھا کہ وہ سوبر اکام کرے وہ ایک انٹیگریشن کا کانسپٹ تھا یقینی طور پر لوگوں کو اس سے اعتراضات اس طرح سے ہیں اگر کچھ سرکاری افسروں کا اور بیوروکریسی کا روئیہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل اور بدردارہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر اگر وہ اپنے کسی بیوروکریٹ کے ساتھ کم ناراض ہیں تو وہ باہر سے آنے والے سے زیادہ ناراض اس لیے ہوں گے کہ شکوک و شبہات ہیں مسٹرسٹ ہے یقین مہنگل آپ ہمارے ساتھ ہیں ایک شہر کے جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیسنوں سے بلوچ حصوں میں تناؤ کم ہوگا مہنگوالی افتخار صاحب اپنے ہمیں موقع دیا خاص بلوستان کے پیکج کے حوالے سے جہاں تک بات پیکج کی ہے میں عام بہارہا کہہ چکے ہیں کہ بلوستان کے لوگوں نے کبھی بھی پیکج کے لیے ڈیمانڈنگ کی جو اسٹرگل آج جن تک بلوستان میں ہو رہی ہے چاہے کتبی صورت میں ہو رہی ہے اور ملٹنسی کے حوالے سے ہو رہی ہے یا پولٹیکل ہو رہی ہے اس میں کبھی بھی کسی نے پیکج کوئی ڈیمانڈنگ کی میرے خاند میں یہ پیکج اب اس کی بیٹیز آنی ہے کچھ وہ معمولی سی ڈیپیز ہمارے سامنے آئی ہیں میں نہیں سمجھتا بلوستان کے لوگ اس سے مطمئن ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جن تک جو بلوستان میں ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ہے کیا مشترک کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ فرق آیا ہے ہمیں تو وہی لگ رہا ہے وہی لوگوں کا ہوا وہی ٹوٹر سیل پہلے اگر ایم آئی لے جاتی تھی آج ایسی اور آئی ایسی ان کو اٹھا کے لے جا رہی ہے پہلے آپریشن کئی مکمل علاقوں میں ریگولر آرمی کر رہی تھی اب کچھ لاکوں میں ریگولر آرمی ہیں باقی علاقوں میں ایسی آپریشن کر رہی ہے گولیاں وہی جو آپ کی ریگولر آرمی چلاتی تھی لوگوں پر واف ایکٹری سے بنی ہوئی وہی واف ایکٹری کی گولیاں جو ہے آج بھی ایسی کے ثرو بلوستان کے لوگوں پر برسا ہی جا رہی ہیں وہی ایر فورس جو مشرف کے دور میں ان کے جیٹ ایرکاپ کے عملہ ہوتی تھی بلوستان کے لوگوں کے گاؤں پر آج بھی بس پارٹی کے دور حکومت ہے وہی عملے بلوستان کے لوگوں پر ہوتے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی بنی ہوئی گولیاں استعمال کے جا رہی ہیں اور فوج وہی ہے اور ہوایجاز بھی وہی ہیں تو پھر بات شروع کہاں سے ہوگی کیونکہ برحال ڈائلاؤگ میں جنرم تو لینہ ہے ہر جنگ کے بعد ڈائلاؤگ تو ہوتا ہے اور جب یہ اب یہاں پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے اور سینٹ یہ کہہ رہی ہے اور پوری کی پوری قوم ایک پیکیج کی بات کر رہی ہے اگر پیکیج کا لفظ مناسب نہیں ہے تو آپ کی بات دلست لیکن اگر ہم نے بات کا آغاز کرنا ہے تو کیا صوبے میں فوج جیگہ ایسی کی پیناتے سے آغاز نہیں ہو جاتا نہیں جی کیسے ایسی روز آور سے جوے بلوستان میں تاوینا تھے اور اب اس کی روئی میں جو اگر جس جو آئی ہے وہ آرمی سے بھی بتر ہے کیا کریں آپ کیا تجیز کرتے ہیں کہ نہ وہاں پہ آرمی موف کریں نہ ایسی موف کریں نہ پولیس موف کریں اور پھر صحیح کا کار کیا جائے ڈائلاؤگ کا وہ میرے پاس ہم لوگوں میں پاس ڈیٹرجنٹ نہیں جو ان کی نیتیں سافت کریں اصل مسئلہ ہے نیت ہوگا تو پھر جب آپ خود کہیں کہ آپ کے پاس ایسا ڈیٹرجنٹ نہیں ہے جو نیتیں سافت کریں تو بات پھر چلے گی کیسے جب آپ کو ان کی نیت پر اعتبار ہی نہیں ہے تو ڈائلاؤگ جنم کیسے لے گا دیکھیں بات یہاں پر دو ہے ایک ہے اختیارات کی ان شاستدان اگر وہ چاہتے بھی ہیں کہ بلوکان کا مسئلہ حل ہو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور جن کے پاس اختیارات ہیں جن قوتوں کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں ان پر ہمیں اعتماد نہیں